برتیاں کے جہاں گچرات میں باری بارش اور بار کی بیچ زندگی پس رہی ہے سینہ اور کوزگار کی جوان لگتار ہو رہی بارش میں فسے لوگوں کو بچا رہی ہیں اور پچھلے پانچ دنوں سے ہو رہی بارش نے جن جیون کو استویست کر دیا سکول بند کر دی گئے جن علاقوں میں پانی بھرا ہے وہاں کی بجلی اعتیاد انکار دی گئی تاکہ کوئی درگٹنا نہ ہو ادھیکاری کہہ رہی ہیں کچھ علاقوں میں دس فیٹ سے زیادہ پانی بھرا ہے کورسٹل علاقوں کا حال بے حال ہے گچرات میں کیا حالات ہیں اس کو بیان کرتی ہے یہ خاص رپورٹ گچرات میں آسمانی آفت میں سب فیر دوپان کی آہر بڑھے گی اور آفت دیو دودھ بن پہنچے جوان تب بچی اممہ کی جان بے کابو پانی میں دوب جاتھی کشتی جوانوں نے بچائی جان بارش میں پولس مستید بچاو کا دے رہی سندیش گجرات میں بارش سے جو مصیبت آئی اس میں جان اور مال کا پڑے پہمانے پر نقصان ہوا ہے جو لوگ بارڑ والے علاقوں میں فسے ہیں ان کے لیے سینہ اور انڈین کوسٹگارٹ کے جوان کس طرح سے دیو دودھ بن کر آئے ہیں یہ تصویریں اس کی گواہی دے رہی ہیں سینہ اور کوسٹگارٹ کے جوانوں نے اب تک اسی سے زیادہ لوگوں کو بچایا ہے جن میں سترہ مشوارے بھی شامل ہیں دیکھئے کس طرح سے انڈین کوسٹگارٹ کا جوان ہیلیکاپٹر سے اس چھت پر اتر رہا ہے جہاں بارڑ اور بارش کی وجہ سے لوگ فسے ہیں چھت پر اتر کر جوان ایک ایک کر سب کو بچا کر ہیلیکاپٹر میں بھیجتا ہے اور اس کے بعد خود آتا ہے اور اس کے ساتھ بچاپ کا ایک اور مشن پورا ہو جاتا ہے ریسکیو آپریشن دیمتار کے تھپڑا اور کٹیانہ گاؤں میں چلایا گیا اس میں چوبیس ترگوں کو بچایا گیا جس میں پانچ مہلائیں اور دو بچے شامل ہیں یہ سلسلہ کوسٹگارٹ کے جوانوں کی اور سے پچھلے تین دنوں سے چلایا جا رہا ہے جہاں کسی کے فسے ہونے کی سوشنا ملتے ہی وہ وہاں پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کرتے ہیں اور مشکل میں فسے لوگوں کو نکال لیتے ہیں سینہ اور کوسٹگارٹ کے جوان ہیلیکاپٹر اور ووٹ کے ذریعے بچا و بھیان چلا رہے ہیں ان تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ناو کے سہارے لوگوں کو بچا کر سینہ کے جوان لارہے ہیں یہ کرم لگاتار جاری ہے ان کی اور سے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں جن میں بیماروں کا علاج کیا جا رہا ہے بارش سے باڑھائی تو مچھواروں نے اپنی ناو کو کنیارے لگا دیا اور ناو پر ہی شائن لیے ہوئے تھے اسی بیچ پار وکرار روپ لینے لگی اور مچھواروں کو لگا کہ اب ان کی زندگی خطرے میں آگئی ہے تب ہی سینہ کے جوان پہنچ گئے اور انہوں نے ریسکیو کر کے ان لوگوں کو نکال لیا اگر سمیں رہتے جوان نہیں پہنچتے تو ناو میں سوار مچھواروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی کچھ کے کوسٹر ایڈیا میں لگاتار بارش ہو رہی ہے جدھر دیکھئے پانی ہی پانی دکھ رہا ہے بارش اور سڑکوں پر پانی کے بیچ پولیس کے جوان لگاتار علاقے کا دورہ کر کے لوگوں کو بچا رہے ہیں انہیں سرکشت ستھانوں پر پہنچا رہے ہیں آبدہ کے سمیں پولیس جوانوں کا یہ جذبہ خابل تاریف ہے وہ ہر گلی محولے میں جا رہے ہیں لوگوں کو سندیش دے رہے ہیں ادھر بھاری پانی کی وجہ سے آئی باہر سے سب کچھ ڈوبا ہوا دکھ رہا ہے گھروں میں پانی بھرا ہے دس فیٹ تک پانی رہائشی علاقوں میں لگا ہوا ہے گاڑیاں, ٹریکٹر, بائک سب جل مگن ہیں لوگوں کو نکال کر سرکشت ستھانوں تک پہنچایا جا رہا ہے بھاری بارش کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ گئیں ہیں ان میں پڑے بڑے گڑھے ہو گئے ہیں ان سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو رہا ہے راحت ابھیان چلانے میں بھی مشکلیں آ رہی ہیں اس کے بیچ جوان لگاتار راحت پہنچا رہے ہیں بھاری بارش اور بارک کے پانی کے تیز بہاہف کے بیچ 65 سال کی ایک مہلہ اپنے گھر میں فز گئی اس کی سوچنا جیسے ہی انڈی آرے ف جوانوں کو ملی انہوں نے مہلہ کو بچانے کا ابھیان شروع کر دیا